بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیلنگ کو دیکھ کر مومی طور پر دنیانے ہاتھ پونپلا لیتے ہیں سپیلنگ یاد کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ رولز ریگولیشن کو اگر مد نظر رکھیں تو بہ آسانی سپیلنگ کو یاد کیا جا سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ جو ورڈز ہیں وہ تو رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں سپیلنگ کے معاملے میں تھرٹی پرسنٹ ایسے ہیں جو آپ کسی بھی رول کو فالو نہیں کرتے عمومی طور پر ہوتا یوں ہے کہ جو فارم ورڈز ہوتے ہیں یا جو شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں ایسے لفظ جن کے سپیلنگ غلط ہیں وہ چال رہے ہیں لیکن عمومی طور پر رول ریگولیشن کے ساتھ ہی سپیلنگ کو کیا جاتا ہے سپیلنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر آپ طالب علم ہے تو کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں اس پرپیپر میں سوال آتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پروفیشنل لائف میں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے لیٹر لکھنے کے لیے درخواست لکھنے کے لیے یا کچھ لکھنے کے لیے تو اگر آپ نہ موبائل ہی دیکھتے ہیں سپیلنگ چیک کرنے کے لیے تو پھر کیا ہو گیا تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو شروع ریگولیشن بتائیں گے جس سے آپ بہ آسانی سپیلنگ کو درست انداز میں لکھ سکیں گے لیکن تین باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے سپیلنگ میں تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں پہلی چیز پریفکس دوسری سفکس اور تیسری لانگ اینڈ شارٹ وال پریفکس آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اصل جو ایک لفظ ہے آپ کا جو روٹ ورڈ ہے اس سے پہلے کچھ جو ہم نے ورڈ لگانا ہوتا ہے اسے ہم پر فکس کہتے ہیں اور سفکس کیا ہوتا ہے کہ جو روٹ ورڈ کے بعد ہم نے کچھ ورڈ لگائے ہیں اسے ہم سفکس کہتے ہیں لانگ واول سے کیا ہوتا ہے جس طرح ایک واول ورڈ ہے اگر تو یہ وال لمبا جس طرح یہ لفظ ہے ایکچولی وال تو پھر تو یہ لانگ واول ہے اگر اس کو آپ شارٹ کر کے پڑھتے ہیں وال تو پھر یہ آپ کا کیا ہے شارٹ واول اگر آپ ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بائٹ پورٹ پر جوا ہوئی میں آپ کو ریٹن ڈسکرپشن کے ذریعے سمجھاؤں گا بہہ سانی آپ سیکھ جائیں گے میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا گرامر چینل گرامر ایٹوزی یود آئے بی فور ای پہلا اصول ہم یہ پڑھیں گے یود آئے بی فور ای آپ کے سامنے کوئی لفظ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس میں ای آ رہا ہے تو اس سے پیچھے آپ نے کیا استعمال کرنا ہے آئی کا استعمال کرنا ہے جیسے پیس ہے ای سے پہلے آئی آ گیا چیف ہے ای سے پہلے آئی آ گیا لیکن اکسپشنز رہتی ہیں اکسپٹ آفٹر سی اگر سی آ گیا ہے اگر سی آ گیا ہے تو پھر آپ استعمال نہیں کریں گے جیسے پرسیو پرسیو سی لنگ اب یہاں پر اگر آپ غور کرو تو سی کے بعد آپ ای استعمال کر رہے ہیں سی کے بعد ای استعمال کر رہے ہیں آر وین ساؤنڈنگ لائک اے اگر ای آیا ہے آیا ہے ای جیسے یہاں پر نیبر میں ہے ہائٹ میں ہے فارن میں ہے لیکن ساؤنڈ کرے وہ اے کی تو پھر آپ نے اس رول کو فالو نہیں کرنا مثال دیکھئے گا نیبر نیبر اے ساؤنڈ کر رہا ہے نا جی ہائٹ فارن دوسرا حصول ہے drop the final in the word before adding a suffix beginning with a wall a e i o u but not before a suffix beginning with a consonant بلا 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 نہ کہتا پتہ نہیں کیا کر گیا کچھ نہیں کہا اس نے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کچھ لفظ دیا ہے اس کے آخر پر ای لگا ہے اگر تو آپ نے جو suffix لگایا ہے اگر تو آپ نے جو suffix لگایا ہے وہ wall سے شروع ہو رہا ہے suffix آپ کا wall سے شروع ہو رہا ہے پھر آپ drop کر دو ای کو اگر consonant سے شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ ای کو drop نہ کرو مثال سے سمجھئے گا کیسے یہ ride ہے اور ing ہے اگر آپ گھوڑ کرو تو جو i ہے یہ wall ہے جی تو riding r-i-d-i-n-g آگے جی guide اور ends اب اگر آپ گھوڑ کرو تو یہ ends جو ہے یہ کانس شروع ہو رہا ہے a سے wall ہے جی تو guidance آگے جی arrangement اب جو meant آپ کا suffix ہے یہ consonant سے شروع ہو رہا ہے تو as it easy آ جائے گا arrangement e drop نہیں کریں گے like ہے اور ساتھ میں ness ہے اب یہ جو آپ کا suffix end ہے یہ consonant ہے سر تو کیا بن گیا likeness آپ نے e کو drop نہیں کرنا e کو اسی صورت drop کرنا ہے جب آپ کا suffix جو ہے وہ a, e, i, o, u سے شروع ہو رہا ہو جی سر آگے دیکھیں گا the letter q is usually followed by u عمومی طور پر کہتا ہے کہ q کے بعد آپ u کا استعمال کرتے ہیں q کے بعد عمومی طور پر u آتا ہے مثال دیکھیں گا queen quick quality آگے دیکھیں گا change a final y to i before a suffix unless the suffix begins with i انہوں نے پتہ نہیں کیا کہتا کچھ نہیں کہتا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی word کے آخر پر y آ گیا ہے تو آپ y کو کہ کس میں تبدیل کر دو آپ y کو i میں تبدیل کر دو اور اس کے بعد جناب e s لگاؤ گو تو plural بن جے گا اس کا لیکن اگر کہتا ہے کہ suffix ہی i سے شروع ہوا ہے suffix ہی آپ کا i سے شروع ہوا تو as it is استعمال کر دو کچھ نہیں کہا اسم جیسے party تو e s لگائیں گے لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے y ہے final جو alphabet ہے اس کو آپ delete کرو گو تو i لگا دیا تو بن گیا parties ادھر کیا بن گیا tries لیکن یہاں پر جو آپ کا suffix ہے وہ i سے شروع ہوتا ہے تو کیا کریں گے trying copping آگے انتہائی double a final single consonant لیکن سر وہ ہم ذہن میں آتا ہے کہ کب ہم نے جناب اس کو double کرنا ہے تب کرنا ہے اگر آپ کو جو word ہے وہ single syllable والا ہے single syllable سے کیا مرات ہے کہ پورا word ایک ہی بار جب ہم ادا کر پارس میں نہیں تو جیسے یہ لفظ ہے stop یہ لفظ ہے swim وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرو کہ final جو آخری یہ ہے consonant جو آپ کہہ جیسے یہاں پر پی ہے یہاں پر ایم ہے آپ اس کو double کرتا ہوں اب دیکھو کیا بن جائے گا stopping swimming understood سر آگے دیکھئے گا یہ بڑا اہم ہے کہ اسی چیزیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھو تو automatically spelling آپ کے correct ہو جاتے ہیں کیسے وہ کہتا ہے the consonants consonant کو ہمیں پتا ہے نا سر جی وی جے کے ڈیبیو and ایکس are never ڈیبیل وہ کہتا ہے کبھی بھی یہ جو آپ کے alphabets ہیں جیسے وی ہے جے ہے کے ہے و ہے اور ایکس ہے یہ کبھی بھی آپ نے ڈبل استعمال نہیں کرنے کوئی ورڈ آپ ایسا ڈونڈ لو جس میں یہ ڈبل استعمال ہوئے ہوں اور ہمیں comment section میں بتائیں کہ جناب یہ دیکھو یہ ایسا لفظ ہے rule کہتا ہے کہ وی جے کے و ایکس یہ ڈبل استعمال نہیں ہوتے اگر جب میں انگری پڑھ پڑھ ہوں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کیا میں آپ ساتھ ہی بتا دوں گا کچھ نہیں ہے اگر 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 سپیلنگ وہ کہتا ہے کہ پریفکس آپ پتا کیا ہری اب کیا بن گیا بائیس خکل اور یہ کیا بن گیا ری ایکٹ سپیلنگ چینج نہیں یہ دیان سنی گا وہ کہتا ہے کہ یہ ایس کے بعد آپ ایکس کا استعمال نہیں کرتے پیچھے کوئی نہ کوئی وال کچھ نہ کچھ اور آئے گا ایکس کے ساتھ ایکس نہیں آتا سمپل اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو وائ پر ختم ہو رہا ہے وائ وائ کو ڈراب کر دو اس کی جگہ پر کیا لے آؤ آئی اور ساتھ میں ایس لگا دو جیسے بیبی سے کیا بن گیا بیبی to make a long وال sound you need to add a second وال long وال sound کیا ہوتی اگر بی اور ٹ ہوتی ہوتا ہم کہتے بوٹ سی ایچ 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 چپ ہو جانا تھا اور پی ای ڈ پی ہو جانا تھا اگر آپ نے ان کی آواز لمبی کرنی ہے تو ایک اور وال sound ایک اور وال ان کے ساتھ attach کرو پھر ان کی جناب جو آپ کی sound automatically change ہو جائے گی لندی ہو جائے گی جیسے بوٹ چیپ پیڈ وین وائد ایٹ ڈا اینڈ آف آ سیکنڈ سی لیبل ورڈ ہے اس میں دو سی لیبل ہیں جیسے بے بی پین نی کین ڈی دو سی لیبل ہیں تو ایٹ یوزلی سٹارٹ فار دا لانگ وال سٹین فار دا ای سونڈ کرتا ہے وائی مثال کے طور پر جیسے ہم کہیں گے بے بی پین کین ڈی ٹھیک ہو کہتا تو وہ یہ کہہ رہا ہمیں کہ وائی جو ہے اگر کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے دو سی لیبل ہیں اور یہ اگر آئے گا تو یہ کیا سونڈ کرے گا لانگ ای سونڈ کرے گا چی کو کہتا ورڈ اینڈ 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 وائی کین ایر سفکس ای ڈ آر آئی این جی وید میکن این ای ای چینج کہ وہ لفظ جو کسی والز پہ اینڈ ہو رہے ہیں یا وائی پہ اینڈ ہو رہے ہیں تو ہم این لگا کے نئے ورڈ بنا لیتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کی جیسے بائنگ ڈیلینگ ایمپلائیڈ جرس آل